زبور نمبر تیس شکر گزاری کی دعا اے خداون میں تیری تمجید کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے صرف راز کیا ہے اور میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے نہ دیا اے خداون میرے خدا میں نے تجھ سے فریاد کی اور تُو نے مجھے شفا بکشی اے خداون تُو میری جان کو پتال سے نکال لائی ہے تُو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گوھر میں نہ جاؤں خداون کی ستائش کرو اے اس کے مقدسوں اور اس کے قدوس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو کیونکہ اس کا کہر دم بھر کا ہے اور اس کا کرم عمر بھر کا رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کوئی خوشی کی نوبت آتی ہے میں نے اپنی اقبال مندی کے وقت یہ کہا تھا کہ مجھے کبھی جھنبش نہ ہوگی اے خداون تُو نے اپنے کرم سے میرے پہاڑ کو قائم رکھا تھا جب تُو نے اپنا چہرہ چھپایا تو میں گھبرا اٹھا اے خداون میں نے تجھ سے فریاد کی میں نے خداون سے منت کی جب میں گوھر میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ کیا خاک تیری ستائش کرے گی کیا وہ تیری سچائی کو بیان کرے گی سن لے اے خداون اور مجھ پر رحم کر اے خداون تُو میرا مددگار ہو تُو نے میرے ماتم کو ناچ سے بدل دیا تُو نے میرا ٹاٹ اتار ڈالا اور مجھے خوشی سے کمر بستا کیا تاکہ میری روح تیری مدہ سرائی کرے اور چپ نہ رہے اے خداون میرے خدا میں ہمیشہ تیرا شکر کرتا رہوں گا خداون کے پاک لام کے پڑے سنے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین موسیقی 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 موسیقی